بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا ریایہ اپنے مسائل بتا کر ان سے اپنا حل نکل با رہی تھی ایک ہفتے سے مسلسل ان کے پاس ایک ہی بات کی شکایت آ رہی تھی کہ ریایہ کے اندر بہت چوریاں ہو رہی ہیں کوئی ایک ایسا گینگ یہاں پر آیا ہے جو گروہ کے اندر گز کر اتنی صفائی کے ساتھ چوری کر رہا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہو رہا سلطان محمود غزنوی حیران رہ گئے کہ ان کی ریایہ میں ایسا کون کر سکتا ہے جبکہ سب لوگ ہی چانتے تھے کہ غزنوی کس طبیت کی شخصیت کے مالک ہیں انہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا زنا کرنا ان سب سے سخت نفرت تھی وہ دن کو جنگیں لڑتے تھے لوگ کے مسئلے حل کرتے تھے اپنی ریایہ کا خیال رکھتے تھے اور رات کو سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے وہ ایک پکے مذہبی سلطان تھے لیکن ان کی ریایہ میں مسلسل چوریاں ہونا ان کو تشفیش دے رہی تھی انہوں نے اپنے وزیر کے ذریعے ریایہ میں یہ اعلان بھی کروایا تھا کہ جو بھی چوریاں پر چوریاں کر رہا ہے وہ واپس چلا جائے کیونکہ اگر انہوں نے اس چور کو پکڑا تو اس کو بالکل بھی معافی نہیں ملے گی اور اس کو بیچ بیتان کے اندر سب کے سامنے پانسی کے پندے پر چڑھا دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی چوریوں کا سلسلہ نہیں رکا تھا اور ان کے اعلان کے باوجود بھی ان کے پاس چوری کی شکایت آ رہی تھی انہوں نے دہائیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ان چوروں کو پکڑ کر ہی دملیں گے انہوں نے فوراں ہی اپنے تمام تر جاسوسوں اور چھاپا ماروں کو اس نشن پر لگا دیا تھا کہ انہیں فوراں ہی اس بات کی اطلاع دی جائے کہ یہ چوروں کا گینگ کہاں پر بیٹھتا ہے اور یہ لوگ کون ہیں ان کے کہنے کے مطابق ان کی چھاپا مار اور جاسوسوں نے فوراں ہی کارروائی شروع کر دی تھی انہیں غصہ سب سے زیادہ اس بات کا تھا کہ انہوں نے اعلان کر با دیا تھا جس کے باوجود بھی وہ چورٹ بیٹائی کے ساتھ وہ سلسل چوری پہ چوری کیے جا رہے تھے اور یہی چیز ان کے غصے کا گرفت پڑا رہی تھی چھاپا مار اور جاسوسوں نے فوراں ہی سلسلتان محمود غزنبی کو تمام در حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور رات کے پیر یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں سلسلتان چاہتے تو ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہی پکڑ کر محل بلوا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ وہ ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کتنے بہادر ہیں جو یہ کام اتنی صفائی سے کر رہے ہیں کسی کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہو رہا اسی لئے رات ہوتے ہی انہوں نے اپنے بیز پتل لیا تھا شاہی لباس اتار کے انہوں نے چورو جیسا لباس ہی سے بے تن کر لیا تھا وہ لباس جگہ جگہ سے پٹا ہوا تھا اور ایک عجیب ہی نقشہ کھنچ رہا تھا جب وہ اپنے محل سے کش کرنے کے لئے نکلے تو ان کے وزیر ان کے ساتھ چلنے کے لئے زد کرنے لگا لیکن سلطان محمود خسنفی ایک گوڑی پر ہی محل کے اندر ٹھہر گیا اور سلطان خسنفی اکیلے ہی نڈر بادشاہ کی طرح اپنے مشن پر چل پڑے ان کے بہت سے سپائی اور ان کے خاص وزیر نے ان کو اس بات کے لئے بہت کہا تھا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جو بہت زیادہ سنسان تھی جہاں پر دور تراز تک بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے رات کی تاریخی اپنے اروج پڑتی ایسے میں ان کو ایک کونے کے اندر چھے مر بیٹھے ہوئی نظر آئے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے چاپا ماروں اور جاسوسوں نے بتایا ہے چند پل کے لئے انہوں نے بغور ان چاپا مار ان چھے مردوں کو دیکھا وہ دیکھتے ہی سمجھ چکے تھے کہ یقیناً ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی آسانی سے اور اتنی صفائی سے سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کے اندر چوریا کر رہے تھے سلطان نے ایک کیریستان صفا کے سکرت کی اور قدم با قدم چلتے ہوئے ان چھے مردوں کے پاس آ کر پیٹ گئے ان سب مردوں نے سلطان محمود غزنوی کو عجیب سے نکاؤں سے دیکھا اور ان میں سے ان کا سر پڑا ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کون ہو تم اور ہمارے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہو اس کی ٹون بہت خراب تھی اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنے غصہ قابو کیا اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے بھائی میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی ایک چور ہوں اور لوگوں کے گھر میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہوں یہ بات سن کر وہ چھے کے چھے مند گڑھ بڑھا گئے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تمہیں کس نے کہا کہ ہم چور ہیں ہم بلکل بھی چور نہیں ہیں ہم تو سادہ شریف لوگ ہیں یہاں پہ صرف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کا گڑھ بڑھانا سلطان کو یہ بات سمجھا چکا تھا کہ وہ غلط آدمیوں کے پاس نہیں بلکہ بلکل صحیح آدمیوں کے پاس آ کر بیٹے ہیں انہوں نے اپنی اپنی آواز بلکل بتل دی تھی اور اپنا طرز گفتگو خراب کرتے ہوئے کہنے لگے ارے میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک چور ہوں اگر میں تم لوگ کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ میری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے کیونکہ سب لوگ مجھے یہی بولیں گے کہ تم خود ایک چور ہو تمہاری بات پر بلا ہم کیوں یقین کریں یہ بات سن کر وہ چھے کچھے مرد خاموش ہو گئے اور سلطان محمود غز نبی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے کب سے چوریاں کر رہے ہو اس کام میں کب سے لگے ہو ان کی بات سن کر سلطان غز نبی کہنے لگے ارے میاں زیادہ وقت تو نہیں ہوا بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں پیٹ کی آگ دے ایسا پریشان کیا کہ چوریاں کرنا شروع کر دیں کوئی ملازمت ہی نہیں دیتا تھا اگر کوئی دیتا بھی تھا تو اتنی زیادہ مشکت کروا دیتا کہ مجھ میں حمد ہی نہیں ہوتی کہ میں مزید کوئی کام کر سکوں یہ بات سن کر وہ چھے مرد آسنے لگے اور ان میں سے ایک ہستے ہوئے کہنے لگا چلو اچھی بات ہے کسی کو تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں کام تو بہت کرواتے ہیں لیکن معافظہ ٹکے کا بھی نہیں دیتے ہم بھی اس کام میں بہت پہلے سے نہیں آئے ہم لوگ بھی عام لوگوں کی طرح محنت پزدوری کر کے کماتے تھے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے لیکن یہاں کے مالک بہت ظالم ہیں کام تو گتے گوڑوں کی طرح کرواتے ہیں لیکن معافظہ ٹکے کا دیتے ہیں اسی وجہ سے ہی ہم نے مل کر چوریاں کرنا شروع کر دیں سلطان حسنفی دیمہ سا مسکرائے اور کہنے لگے ہاں بھائی تمہارا کہنا بلکل ٹھیک ہے میں بھی تم لوگ کی گینک میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ ہم ساتھ مل کر چوری کریں اور آپس میں بانٹ لیں میں نے تو تم لوگ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ تم لوگ کچھ دن پہلے ہی یہاں آئے ہو لیکن تمہارا نام بہت مشہور ہو گیا ہے کوئی بھی تم لوگ کو پکڑ نہیں سپاتا کیونکہ تم لوگ بہت زفائی کے ساتھ چوری کر رہے ہو تمہاری شکایتیں بھی بادشاہ کے پاس پہنچ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بھی تم لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہے یہ بات سن کر وہ چھے کے چھے مت فخر یا کیکے لگانے لگے اور کہنے لگے یہی تو ہمارا کمال ہے ہم لوگوں کے پاس ایسے ایسے اونر ہے کہ کوئی بھی ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتا ہم لوگ مکمل ہیں اب ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل تو کر لیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی کوئی ایک ایسی خاصیت بتانی ہوگی جو ہماری کام آسکے تب ہی تم ہمارے گروپ میں شامل ہوگے یہ بات سن کر سلطان غزمی بھی کہنے لگے اس لئے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہوگی لیکن میں اپنی خاصیت بات میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگ کو اپنی خاصیت مجھے بتانی ہوگی تاکہ مجھے حسنہ مل سکے اپنے ہنر بتانے کا یہ بات سن کر ان میں سے سب سے پہلے آدمی کہنے لگا ہم چھے کے پاس بہت اچھے اچھے ہنر ہے میں بہت آرام سے انچی سے انچی دیوار کو پلانگ کر اگلے مکان میں جا سکتا ہوں میرے سامنے اگر باچہ کا قلعہ ہی کیوں نہ موجود ہو میں آرام سے اسے بھی پلانگ سکتا ہوں میں اس چیز میں مہارت رکھتا ہوں اور اندر جانے کے بعد کر کا دروازہ جو اندر سے بند ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہوں جس کی وجہ سے باقی کے میرے آدمی گر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں دوسرا چور کہنے لگا میرے پاس جو خاصیت موجود ہے وہ یہاں پر تو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہوگی میں یہ بات تعویٰ کے ساتھ بہت رکھتا ہوں سلطان محمود غزنوی ان سب کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے وہ آدمی کہنے لگا میرے پاس ایک ایسا فن ہے جسے تم سن کر حیران رہ جاؤ گے میری ناک میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں سوں کر آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پر سونا متفن ہے جبکہ یہ بات سن کر سلطان کے چہرے پر حیرت دبری انہوں نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ ایسی خاصیت بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہے وہ آدمی مزید کہنے لگا جیسے لیلہ کو مرنے کے بعد دفنا دیا گیا تھا تب مجنون جس طریقے سے سن کر اس کی قبر پنچ چکا تھا ایسے ہی میں بھی آرام سے سن کر سونا پیچان سکتا ہوں سلطان نے اس کی خاصیت سن کر اسے داد طلب نگاہوں سے دیکھا تیسرا چور مزید کہنے لگا میرے پاس تو ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو ان دونوں کو بھی مات دے سکتی ہے میرے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں بہت آرام سے ایک دیوار میں سراخ کر سکتا ہوں مہت دیوار چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کتنی ہی مزبود کیوں نہ ہو میں اس کو آرام سے کھوکلا کر سکتا ہوں سلطان نے اس کو بھی داد طلب نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے باب بھائی تمہارے غنر کا تو جواب ہی نہیں ان کی بات سن کر چوتہ چور کہنے لگا ارے میاں تم اس کی قابلیت پر کہاں فخر کر رہے ہو میرے بارے میں سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے میں مائر حساب کتاب ہوں میں بہت آرام کے ساتھ چند منٹ کے اندر ہی کتنے بھی سونا کیوں نہ ہو کتنی ہی اشرفیہ کیوں نہ ہو میں بہت آرام سے اس کا حساب کتاب کر سکتا ہوں یہ تو جسمانی طاقت رکھتا ہے یہ ذہنی طاقت سے مالا مال ہو سلطان نے اس انسان کی خاصیت سن کر اس کو بھی داد دی وہ واقعی ان چاروں چوروں سے متاثر ہو چکے تھے وہ لوگ اپنی اپنی جگہ بہت اچھے اچھے خاصیتوں سے مالا مال تھے پانچوں چور کہنے لگے یہ سب تو بس ٹھیک کی ہے اگر تم میری خاصیت سن لو تو حیران رہ جاؤ گے سلطان نے اس آدمی کی بات سنی اور کہنے لگے جی جی حضور بتائیں آپ کی کیا خاصیت ہے ان کے لیچے میں تجسس تھا وہ آدمی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا میرے کانوں میں ایسی خاصیت تھے جو یہاں پر کسی میں بھی موجود نہیں ہوگی کتہ جب پونگتا ہے ہمیں دیکھ کر تو میں آرام سے اس کی زبان سمجھ جاتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ کر کیا بول رہا ہے ایک کتے کی وجہ سے ہم کتنی بار لوگوں کے ہتے چڑھتے ہوئے بچے ہیں میں ہمیشہ ہی کتے کے پونگنے کی وجہ سے سب کو بچا لیتا ہوں اس آدمی کی بات سن کر سلطان اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے کسی جانمر کی زبان سمجھنا واقعی قابل تعریف ہے انہوں نے اس کو دل سے سراہا تھا بھا یار تم تو بڑے کمال کے انسان ہو لوگ تو آج کل انسانوں کی زبان نہیں سمجھ باتے تم تو ایک جانمر کی زبان سمجھ جاتے ہو تمہارا تو جواب ہی نہیں وہ آدمی سلطان کے مو سے اپنی تعریف سن کر کھل سا گیا تھا آخری چور جو بہت غاموش تھا وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا سلطان نے اب سب سے آخری والے آدمی کی جانب دیکھا اور اس سے کہنے لگے ہاں میاں اب تم بتاؤ تمہاری کیا خاصیت ہے باقی سب تو بڑے پرجوش انداز میں بتا چکے ہیں لیکن تم بڑے خاموش ہو وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگیا میں تو تمہیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دوں گا پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا خاصیت ہے سلطان نے فورا نہیں کہا جی جی حضور میں لازمیں بتاؤں گا میں اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتا لیکن اب آپ آخری بچے ہیں پہلے آپ اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دیں اس کے بعد میں آپ سب کو اپنے ہنر کے بارے میں بتاؤں گا یہ بات سن کر وہ آدمی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے پانچوے ساتھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے ارے یا زیادہ نخرن نہ کر جلدی سے اپنی خاصیت کے بارے میں بتا پھر یہ آدمی بھی ہمیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتائے گا جب سے یہ آدمی آیا ہے میرے دل میں تجسس ہی پیدا ہو گیا ہے نہ جانے اس کے پاس ایسا کون سا ہونر موجود ہے جو ہمیں بتانے والا ہے ان کی بات سن کر سلطان دیمہ سا مسکرائے وہ لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کون بیٹا ہوا تھا وہ لڑکا جو سب سے آخری بچا تھا وہ دیکھنے میں بہت چاتر لگ رہا تھا وہ قہد گیری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا جب اس کے ساتھیوں نے اسے بتانے پر سور دیا تو وہ مجہوراں کہنے لگا میرے پاس ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں آرام سے اسے دن کے اجالے میں پیچان لیتا ہوں وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ انسان بوڑا ہو جوان ہو عورت ہو آدمی ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو میں فوراں ہی پیچان لیتا ہوں ان سب میں جانوروں کا بھی شمار ہوتا ہے اگر میں رات کے پیر کسی جانور کو بھی دیکھ لیتا ہوں تو آرام سے دن کے پیر اسے پیچان لیتا ہوں ہم لوگ کی خاصیت تو اب مکمل ہو چکی ہے اور ہم سب نے اپنے ہنر کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیا ہے اگر تم ہمارے گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بھی کوئی ایک ایسی خاصیت موجود ہونی چاہیے جو ہمارے کام آ سکے اس کے بعد ہی ہم تمہیں اپنے گروپ کے اندر شامل کریں گے ورنہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ ملا کر نہیں رکھیں گے نے اس آدمی کی بات سنی اور وہ کہنے لگے ایک بات کہتا ہوں تم چھے بندوں کو تم سب میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہوں یہ آخری والا ہے اس کی باتوں سے ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ اس خاصیت کے ساتھ ساتھ سمجھ پوچھ بھی رکھتا ہے تم سب بھی بہت اچھے ہو اور تم سب بھی سمجھدار لگتے ہو لیکن اس بندے کی بات یہ الگ ہے سلطان واقعی اس آخری آدمی سے متاثر ہو گئی تھے وہ اپنی خاصیت بتاتے ہوئے کہنے لگے مجھ میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے جب کوئی مجرم پانسی کے پندے پر چڑھتا ہے اور اگر میری داڑی ہل جاتی ہے تو پانسی کے پندے سے بچ جاتا ہے اور اس کو بادشاہ معاف کر دیتا ہے میں نے بہت سے مجرموں کو ایسے بچایا ہے یہ بات سن کر وہ چھے کچھے آدمی حیران رہ گئے اور کہنے لگے ایسا ہوئی نہیں سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو ایسی خاصیت کسی انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہو سکتی یہ تو ایک طرح کا جادو ہوا وہ چھے کے چھے بہت زیادہ ان کی بات سے متاثر ہو گئے تھے اور یہی چیز سلطان کو کامیاب کرنے کے لیے گافی تھی وہ کہنے لگے ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا جادو ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے میری داڑی ہلتی ہے اور مجرم کو پانسی کے پندے سے رہا کر دیا جاتا ہے اگر تم سب مجھے اپنے گروپ کے اندر شامل کرتے ہو اور ہم ایک کین بن جاتے ہیں تو یقین مانو اگر تم سب کسی دن پکڑے گئے تو میں آرام سے تم سب کو پانسی کے پندے سے بچا لوگا بیسے ہی تم لوگ سلطان محمود غزنوی کی سلطانت کے بادشاہ کی نگاہوں میں آ چکے ہو کیونکہ ان کے دربار میں بہت سی ریایہ نے جا کر یہ شکایت ترج کروا دی ہے کہ ان کے گروہ سے چوری ہو رہی ہے اور چوری کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا گینگ ہے جو اس کام کو بہت صفائی کے ساتھ کر رہا ہے جو ابھی تک کسی کی پکڑ میں ہی نہیں آیا دن کی بات سن کر سارے اگدہ نہیں خوش ہو گئے اور وہ آخری والے آدمی کہنے لگا ہمیں منظور ہے ہم تمہیں اپنی گینگ کے اندر شامل کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ہمارے ساتھ ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ختم کرنے میں چند سیکنڈ لگائیں گے اور تمہیں گیری نیند سلا دیں گے سلطان نے اس آدمی کی بات سن کر اسے یقین دلایا کہ تم میرا یقین مانو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم لوگ پکڑے گئے تو میں تم لوگوں کو آرام سے بچا لوں گا یہ بات سن کر سب سے پہلے آدمی جس کے پاس دیوار پلانگنے کی صلاحیت تھی وہ کہنے لگا چلو تو پھر اگر آج ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جو ہمیں پانسی کے بندے سے آرام سے بچا سکتا ہے تو ہم آج سلطان محمود غزندی کے محل کے اندر چوری کریں گے وہاں سے خزانہ نکال کر باہر لائیں گے یہ بات سنتے ہی سلطان کی آنکھیں پل میں بدلی تھی لیکن انہوں نے فوراں ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا دوسرا آدمی جس کے پاس سونا سنگنے کی صلاحیت تھی وہ بھی یہی کہنے لگا ہاں تم درست کے رہے ہو ہم لوگ اس منصوبے پر کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم لوگ اس کو پائے تکمیل پر پہنچا ہی نہیں پائے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سراخی نہیں لگ پا رہا تھا اور نہ ہی ایک ایسا منصوبہ بنا پا رہا تھا کہ ہم بادشاہ کے محل میں چوری کر لیتے لیکن آج جب ہمیں اپنی موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو ہم لوگ آرام کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے غزانے کی چوری کر سکتے ہیں سب لوگ ہی ان دونوں کی بات پر حامی بڑھنے لگے جبکہ سلطان محمود غزنوی ان کی اس بات کو سن کر بے ساختہ ہی دیماسہ مسکرائے تھے وہ لوگ تو اس بات سے ہی بے خبر تھے کہ خود سلطان محمود غزنوی اس سلطنت کے بادشاہ ان کے ساتھ موجود ہیں سلطان بھی ان لوگ کے عامی برتے ہوئے کہنے لگے تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو ہم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے آج کی رات ہم لوگ بادشاہ کے خزانے کی چوری کریں گے اگر تم لوگ پکڑے گئے تو تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل پانچی کے بندے سے بچانے کے لیے میں تم لوگوں کے پاس ہوں گا یہ بات سن کر سب لوگ ہی خوش ہو گئے اور ایک ساتھ کڑے ہو کر سلطان محمود غزنوی جو اس وقت ایک چور کا پیش ڈالے ہوئے تھے ان کے نام کے نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ ایک اچھے سے منصودے کے ساتھ محل کی جانب چل پڑے وہ آدمی جو رات کے اندیرے میں انسان کو دیکھنے کے بعد دن کے اجالے میں اس کی شناعت کر سکتا تھا وہ سلطان محمود غزنوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تمہارا کہنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور تم یہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے آئے ہو تو تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ چور ہیں جت کے ابھی تک کسی نے ہم لوگ کو نہ دیکھا ہے اور نہ ہماری آواز سنی ہے تو تم ہمیں دیکھ کر کیسے پیچان گئے اس کے سوال سے ساتھ چلتے ہوئے وہ پانچ آدمی بھی یک دل ہی رہ گئے تھے اور سلطان محمود غزنوی کو دیکھتے ہوئے اس سوال کو دعید کرنے لگے تھے کہ ہاں ہمیں بھی یہ سوال اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے ابھی تک اس رائعہ میں نہ ہمیں کسی نے دیکھا ہے نہ ہمارے بارے میں کسی نے سنا ہے تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا اٹھا ہے اور تمہیں ہم تک پہنچ گئے یہ بات بڑی تاجب زدہ ہے سلطان محمود غزنوی نے جب تو کوکہ روح اپنی جانب دیکھا تو وہ یک دم ہی پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں سوچی تھی کہ یہ لوگ ان سے ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ سلطنت کے بادشاہ تھے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے انہوں نے فوراں ہی تحصرات پر قابو پا لیا تھا اور ان سب مردوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے یہ تو بہت عامسی بات ہے تم لوگ جس طریقے سے آدھی رات کے پہر ایک سنسان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تمہیں کوئی بھی دیکھ کر اس بات کا اندازہ آرام سے لگا سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہو اور جیسے ہی میں نے تم لوگوں سے یہ بات پوچھی تو تم لوگ فوراں ہی گڑھ بڑھا گئے جس کی وجہ سے میں فوراں ہی پیچان چکا تھا کہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہے میں نے تو صرف ایک تکہ مارا تھا اور میرا تکہ بلکل ٹھیک ثابت ہوا تھا وہ لوگ ان کی اس جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئے تھے لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اس سوال کو کل پر ڈال کر وہ لوگ آگے کی جانے پڑ گئے تھے وہ لوگ محل کی بلکل پاس آ چکے تھے وہاں موجود کچھ کتے بھونکنے لگ گئے تھے کہ اچانک ہی وہ آدمی جو کتوں کی زبان سمجھا تھا وہ یک دم ہی اپنی جگہ پر رکھ سگایا تھا وہ کتے بہت تیزی کے ساتھ پونک رہے تھے اس کے ساتھی بھی رکھ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے تھے جو کتوں کی زبان سمجھتا تھا وہ بہت غور سے ان لوگوں کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کی جانے متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ کتا باگل ہو چکا ہے لگتا ہے ان لوگوں نے کچھ غلط کھا لیا ہے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بادشاہ سلطان محمد خزندی موجود ہے ہم لوگوں کو یہاں سے لوڑ جانا چاہیے جبکہ اس آدمی کی بات سن کر وہ پانچ مت باقی کیکے لگا کر ہسنے لگے تھے جبکہ سلطان پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں یہ لوگ ان کی شناخت نہ کر لیں لیکن وہ لوگ لالچ کے اندر اتنے اندے ہو چکے تھے کہ کتوں کی باتوں کو بنا دیان دیئے محل کے دروازے کی قریب پہنچ گئے تھے وہاں موجود وہ آدمی جو بہت آسانی کے ساتھ دیوار پلانگ جاتا تھا وہ فوراں ہی دیوار کو پلانگ کھایا تھا اور اندر پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا دروازہ جو محل کے پیچھے حصے میں کلتا تھا وہ گھول دیا تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے تھے جبکہ سلطان اس کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے وہ اپنی بات پر بلکل صحیح طریقے سے اترا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ آرام سے بادشاہ کے قلعے کی دیوار بھی پلانگ سکتا ہے اور اس نے اپنا بولا ہوا جملہ پورا کیا تھا وہ لوگ قدم با قدم خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر آ گئے تھے جہاں پر خزانہ رکھا ہوا تھا جلدی جلدی وہ لوگ خزانہ سمیٹھنے لگے تھے جبکہ سلطان محمود غزنبی خاموشی سے پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ان لوگوں کی کاربائی کو دیکھ رہے تھے ایک آدمی ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارے تم کیوں کھڑے ہو جلدی جلدی سامان کو سمیٹھو ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا اگر محل کے اندر یہ بات مل گئی کہ خزانہ کے اندر سے جوری ہو رہی ہے تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے لیکن اس آدمی کی بات سننے کے باوجود بھی سلطان محمود غزنبی اپنی جگہ سے نہیں ہلے جب انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو ایک اور آدمی اس غصے سے گرشتہ ہوئے کہنے لگا کیا نوابوں کی طرح کھڑے ہو کر دماشا دیکھ رہے ہو ہمیں دیر ہو رہی ہے ہمیں اپنا کام جلدی سے جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اس طرح کیسے گتائی کرو گے تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے کافلے میں شامل نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی سلطان ایسے ہی کڑے رہے ان کا ایسا کھڑے رہنا آخری والے چور جو رات کے پہر آدمی کو دیکھ کر دن کے اجالے میں پیچان جاتا تھا وہ خاموشی سے سلطان کو دیکھنے لگا اور اپنے ہاتھ میں موجودہ تمام سونہ نیچے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا کون ہو تم سچ سچ بتانا اس کے اس طریقے سے کہنے پر وہ جو پانچ آدمی جلدی جلدی سونے کو سمیٹ رہے تھے اسے چھوڑ کر سلطان کی جانب متوجہ ہو گئے سلطان محمود غصنفی نے بلند آواز میں اپنے سپائیوں کو بلایا ان کی آواز میں ایسی گرج اور چمک تھی وہ چھے کے چھے مرد کام سے گئے ان کی آواز سے فوراں ہی سپائی تڑ دڑ کر کے اس خزانے والے کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور ان کے حکم کے مطابق ان چھے کے چھے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور سلطان محل کے اندر ایک شان سے چلتے ہوئے چلے گئے تھے جبکہ ان چھے کے چھے مردوں کو کالکوٹری میں بند کر دیا گیا تھا اگلے روز بیچ میتان کے اندر چھے پانسی کے پندے تیار کیے گئے تھے اور سلطان محمود غصنفی اپنی نسیست پر پیٹھے ہوئے تھے بہت دور دور سے ریایہ ان چھے مردوں کا انجام دیکھنے کے لیے آئی تھی جو پوری ریایہ کو پریشان کر چکی تھے کتنے لوگوں کا مال روٹ چکے تھے یہ جو ان لوگوں نے اتنی محنس سے بنایا تھا سب لوگ ان چھے مردوں کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سلطان محمود غصنفی کا بھی یہی حال تھا وہ بھی ان چھے مردوں کو بہت نفرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے انہوں نے فورا نہیں جلاد کو حکم دیا کہ ان چھے مردوں کے گلے میں پانسی کا پندہ ڈالا جائے اور ان کو گہری نین سلا دیا جائے لیکن اس سے پہلے ہی وہ آخری والا چور جو رات کے پیر انسان کو دیکھنے کے بعد دن کے اجالے میں اس کی شناخت کر لیتا تھا وہ کہنے لگا آپ نے کل ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی خوبی موجود ہے جس سے اگر آپ کی داڑی ہی لے تو ہم لوگ پانسی کے پندے سے بچ سکتے ہیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بچائیں گے تو اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا کیونکہ جتنا ہم نے سلطان محمود غصنفی کے بارے میں سنا ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے مکرنے کے عادی نہیں ہیں ہم لوگوں کے پاس بہت سی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھوڑی چھوڑ دیں گے اور آپ کے لئے کام کریں گے لیکن ہمیں بخش دیا جائے اور ایک آخری موقع دے دیا جائے سلطان واقعی ہی اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتے تھے ان کی یہ بات پوری جہان میں مشہور تھی کہ وہ ایک ایسے بادشاہ ہیں جب وہ اپنی بات ایک بار بول دیتے تھے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے انہوں نے سارے مردوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے میں تمہاری باتوں پر یقین کر کے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہارے باقی کے ساتھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں چھوڑا جائے وہ آدمی یہ بات سن کر کہنے لگا سلطان معظم آپ کی بات پجا ہے لیکن یہ سب بھی ایسے ہی چوری کرنا شروع نہیں ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی ایک پجا ہے ہم لوگوں نے اس چوری کرنے سے پہلے بہت محنت کی تھی اتنی محنت جتنی کسی نے بھی نہ کی ہو ہم سے پتر اٹھوائے گئے تھے ہم لوگوں نے لوگوں کے بہت کام کیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معافظہ ہماری سوچ سے کم ہی ملا تھا جب ہمیں اتنی محنت کے بعد بھی ہماری محنت کا پیسہ نہیں ملا تو اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے چوری کرنا شروع کی ہم لوگ پہلے سے ہی چور نہیں تھے سلطان محمود غزنبی نے کافی دیر تک اس آدمی کو خاموشی سے دیکھا اور ان پانچ مردوں کو بھی ایک خاطر نظر دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے وہ اپنی بات کے بہت پکے تھے وہ واقعی کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں مکرتے تھے اور اس آخری والے چور نے جو بات ان کو بولی تھی وہ ان کے دل کو بھا گئی تھی یہ واقعی یہاں پر ایسا ہی دستور تھا کہ لوگ کتنی بھی محنت کر لیں ان کو ان کی محنت کے مطابق محافظہ نہیں ملتا تھا اسی وجہ سے انہوں نے ان چھے چوروں کو رہا کر دیا تھا اور پوری ریایہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص کسی بھی انسان کو مزدوری کے لیے رکھے گا اس سے کام کروائے گا اس کو اس کی محنت کے مطابق ہی محافظہ ملے گا اگر جو شخص ان کو اس کی محنت کے مطابق محافظہ نہیں دیتا اس کو سلطان خود سزا دیں گے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انسان بیسو کا بوکھا ہوتا ہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو اس انسان کو اس کی محنت کا محافظہ ہمیشہ ملنا چاہیے کیونکہ جب اس کو اس کی محنت کا محافظہ نہیں ملتا پھر وہ غلط راستوں پر گامزن ہو جاتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بین آئیکان پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ار معلوماتی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ